The members who want to speak on the motion Prime Minister Imran Khan, policy statement please is بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب اسم نکر 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 دیکھ رہے ہیں اس اپنی اپوزشن اپنی اپوزشن سے ریکویسٹ کرتا ہوں اگر یہ چاہتے ہیں اس طرح اس سیشن کو ڈسرپ کرنا ہے میں بیٹھ جاتا ہوں میں اسے بیٹھ جاتا ہوں کہ ادھر سے سگنل جانا چاہیے کہ ساری قوم اکٹھی ہے جی شواہ صاحب ہائی ویل میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ تقریر کو ہم سنیں اس کے بعد ہم اس کا مدلل بیٹھ فیکٹو آب دہنگی انشاء جی پرائی منیسٹر صاحب پلیز جی سپیکر صاحب شکریہ سپیکر صاحب اس کی اہمیت کشمیریوں کے لیے نہیں صرف اس سیشن کی اس کی اہمیت صرف پاکستان کے لیے نہیں یہ جو ریپکشنز انڈیا نے جو کل فیصلہ کیا یہ ساری دنیا پہ اس پر ریپکشنز جا سکتے ہیں اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور میں پھر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ آرام سے تحمل سے سنیں بیکوز یہ بڑی امپورٹنٹ میسج آج یہاں سے جانی ہے جب ہماری حکومت آئی تو جو مین پرائیورٹی میری حکومت کی تھی وہ یہ کہ پاکستان میں غربت ختم کی جائے کم کی جائے اس کے لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ اپنے سارے جو نیبرز تھے ان سے تعلقات ٹھیک کیا جائیں کیونکہ جب تک ٹینشن رہتی ہے انسٹیبلیٹی رہتی ہے اور جو ہم وار آن ٹیرر کے پندرہ سال سے گزرے تو سب سے برا امپیکٹ انویسمنٹ پہ پڑتا ہے گروت ریٹ پہ پڑتا ہے اور غربت لوگوں کو آپ غربت سے نہیں رکال سکتے تو لہٰذا سارے نیبرز سے میں نے ریچ آؤٹ کیا میں نے ہندوستان سے آتے ساتھ ہی ان کو کہا کہ آپ ایک قدم ہماری طرف لیں گے دو قدم ہم آپ کی طرف آئیں گے میں نے افغانستان کو پروچ کیا کہ جو بھی ہماری ماضی کی ہم ایک نیا چپٹر کھولنا چاہتے ہیں ایران سے ایران گیا ان سے بات کی وہاں مسئلہ تھے چائنہ سے تو ہمارے تعلقات ہمیشہ اچھے رہے ہیں پھر باقی قوم باقی ملکوں میں بھی گیا اور آخر میں جو امریکہ کی ٹرپ تھی وہ بھی یہ کوشش کرنے گئے کہ جو بھی ہمارے ماضی میں ایشوز آئے وہ ہم ختم کریں تاکہ پاکستان کو سٹیبلیٹی ملے اور پاکستان پروگریس کرے گروت ریٹ بڑھے انویسپنٹ آئے تاکہ ہم لوگوں کو غربت سے دکال سکیں تو میں نے جب نریندر موڈی سے جب شروع میں آکے بات کی تو انہوں نے خدشات کے لیے ظاہر کیے کہ جی ہمارے خدشات ہیں آپ کے پاس ٹریڈنگ کیمپس ہیں آپ کے پاس فلانی چیزیں ہیں تو میں نے ان کو تب سمجھایا کہ ہمارے ملک میں ایک دوہزار چودہ میں جب آمی پبلک سکول کا جب ایک بہت تکلیف تحسانیہ ہوا تھا تو ساری پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج پہ آگئی اور ہم نے ایک نیشنل ایکشن پلان پہ سائن کیا جس کے اندر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ کوئی ملٹنٹ گروپ پاکستان سے آپریٹ نہیں کریں گے میں نے ان کو سمجھایا اس چیز کا اس کے بعد ہم نے کوشش کی ان سے ڈائلوگ شروع کرنے کی اور ہم نے ہم نے ریلائز کیا کہ وہ انٹرسٹڈ نہیں تھے اس کے بعد پلوامہ ہو گیا جب پلوامہ ہوا تو ہم نے پوری کوشش کی ان کو سمجھانے کی کہ اس میں پاکستان کا کوئی ہاتھ نہیں تھا لیکن ہمیں تب بھی احساس ہو گیا کہ ان کے الیکشنز تھے اور وہ اپنے الیکشنز کے لیے انہوں نے پاکستان کو سکیپ گورٹ برانا تھا اور کشمیر کی عوام کے اوپر جو ظلم ہو رہے تھے ان سے دنیا کی نظر اٹھانی تھی تو انہوں نے سارے جو قدم لیے وہ لیے اس لیے ان کے ملک میں وار ہسٹیریا کریٹ کیا صرف مقصد ان کا یہ تھا کہ پاکستان کو سکیپ گورٹ بنائیں اور اپنی الیکشن کے اندر یہ انٹی پاکستان سنٹمنٹ پیدا کر کے اور وہ جیتے دوسی ارباد میں بھیجا اور اپنے پلینز پہلے پاکستان بھیج دئے اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کی ائر فورس نے صحیح جواب دیا اور پھر جب ان کا پائلٹ ہم نے پکڑا ہم نے فوری واپس کر دیا بتانے کے لیے کہ پاکستان کی کوئی انٹینشن جنگ کی نہیں اس کے بعد ہم چھپ کر کے بیٹھ گئے اور ہم نے سوچا کہ ہندوستان میں الیکشنز ہو جائیں اور جب الیکشنز ہو جائیں گے اس کے بعد ہم پھر ریزیوم کریں گے بات چیپ الیکشنز ہو گئے اس کے بعد ہم نے کوشش کی اور مجھے یاد ہے جب ہم بشکک میں ایک ایسی او کی کانفرنس تھی ادھر ہم نے جب ان کا رویہ دیکھا تو ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ ہماری کوشش ہے امن کو کے لیے جو کوشش ہیں اس کو غلط سمجھ رہے ہیں یہ اس کو کمزوری لے رہے ہیں تو ہم نے تب فیصلہ کیا کہ اب ہم ان سے آگے بات چیتی کریں گے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ سے میں ملا تو میں نے اسی کو سامنے رکھتے کہ بائی لیٹرل تو آگے ایشو بڑھنی رہا تو ان کو میں نے انوائٹ کیا کہ یہ ایک ہاتھ سپوٹ ہے دنیا میں سارا ایک عرب لوگ جو بڑے سغیر میں ہیں وہ ہوسٹے جائیں اس کشمیر ایشو سے تو میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ بیچ پر پڑ جائیں گوڈ فیتھ میں انڈین رسپونس آپ کے سامنے تھا اب جو یہ ہوا ہے جو انہوں نے کل کیا ہے میں اس ہوسٹ کے صاحب نے جو آج بات رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ مجھے تب ہی جب ہم بشک میں تھے تب ہی ہم اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کا کوئی انٹریسٹ نہیں ہے ہمارے سے بات چیتے تھے اپنے کا اور میں جو سسپیکٹ کرتا تھا وہ چیز کل سامنے آگئی یہ جو کل انہوں نے کیا ہے یہ کوئی ایک دم پلان کر کے نہیں کیا یہ ان کے الیکشن کا منیفیسٹو تھا اور یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ان کی آئیڈیالوجی ہے سپیکر صاحب یہ نظریہ ان کا یہ نظریہ بیس ہے آر ایس ایس کے نظریہ کے اوپر ان کے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے آر ایس ایس کے گول واکر ایک اور ان کے کئی ان کی آپ پڑھ لیں کہ ان کا ان کی کیا آئیڈیالوجی ہے جس آئیڈیالوجی کے سابقے ہم کھڑے ہیں ان کی آئیڈیالوجی یہ تھی کہ مسلمانوں کو وہ ہندوستان سے ایتھنک کلنز کریں گے ان کی آئیڈیالوجی یہ تھی کہ یہ جب ازادی ملے گی یہ صرف ہندووں کو ہندووں کا ہندوستان ہوگا انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ یہ سب جتنے بھی لوگ وہاں ہندوستان میں بسنے تھے جتنی بھی اکلے تھے یہ سب کا پاکستان ہوگا ان کی آئیڈیالوجی یہ تھی اور آج بھی آپ ان کے فاؤنڈنگ فادرز جو آر ایس ایس کی ان کی کتابیں پڑھ لیں ان کی بڑی کلیر آئیڈیالوجی تھی کہ یہ صرف ہندووں کے لیے انڈیا ہے ہندو راج تھا اور ایک ان کے اندر مسلمانوں کے خلاف تاثق تھا اور وہ کیوں تھا وہ ریزنٹ کرتے تھے کہ انہوں نے پانچ سو چھ سو سال ہندوستان پر حکومت کی اور جب انگریز جا رہا تھا تو یہ نہیں یہ سوچ رہے تھے کہ اب وقت آیا ہے کہ مسلمانوں کو ہم ہندوستان میں دبا کے رکھیں سیکنڈ کلاس سٹیزن رکھیں سپیکر صاحب آج ہم قائد عظم محمد علی جناہ کو ٹربیوٹ پر کریں کیونکہ وہ پہلے انسان تھے پہلے انسان تھے جو اس آئیڈیالوجی کے دیکھ لیا انہوں نے قائد عظم محمد علی جناہ ہندو مسلم یونٹی کے ایمبیسٹر سمجھ جاتے تھے ان کی ساری زندگی ایسی تھی نہیں کہ وہ کسی کے دین یا کسی کے ریس کی وجہ سے تاثب رکھیں قائد عظم کے ایک کوری لائف ہمارے سامنے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کیسے قائد عظم جیسا انسان جو اس کے لیے جو اس سب چیزوں سے اوپر تھے وہ ازادی چاہتے تھے انگریز سے کیا وجہ تھی کہ قائد عظم جیسا انسان آخر میں اس نے فیصلہ کیا کہ پاکستان بننا چاہیے اور جب اب 1920s کے اندر قائد عظم کی تقریریں پڑھ رہے جب وہ علیدہ ہوئے کانگرس سے تو مسلمانوں کو کہتے رہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے یہ ایک بروڈ مجورٹی کے اندر مسلمانوں کو دبایا جائے گا تم انگریز کی غلامی کے بعد یہ ہندو راج کی غلامی کرو گے یہ قائد عظم کی آپ تقریریں آج بھی آپ پڑھیں ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے کہ وہ کتاں بڑا ذہن تھا جو سمجھ بیٹھا تھا کہ کس طرف جاری ہے گیم قائد عظم مایوس ہو کے انگلند گئے واپس آئے اور اگر نائنٹین تھرٹی سیون کا الیکشن میں جو قائد عظم کہہ رہے تھے وہ پبلک کے اندر سامنے نہ آتا مسلمانوں کے سامنے تو یہ پاکستان نہ بنتا نائنٹین تھرٹی سیون کے الیکشن میں سارے مسلمانوں کو امنی طور پر نظر آ گیا کہ جو قائد عظم کہہ رہے تھے وہ سچ ہے کسی مسلم لیگر کو منسٹری میں نہیں شامل کیا گیا تو وہ جو ان کو خوف تھا کہ ہندو راج کی طرف جا رہا ہے اس خوف جب مسلمانوں کو آیا تو تب وہ مسلم کی طرف آئے اور تب پاکستان مومنٹ شروع ہوئی آج وہ لوگ ہندوستان میں جو کہ ٹونشن تھیری میں نہیں مانتے تھے میں جب انڈیا کے کئی کانفرنسز پر گیا ہوں تو کشپیری لیڈرشپ کے وہ لوگ مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ کہتے تھے کہ یہ بڑا غلط ہوا پاکستان بنا مانتے ہی نہیں تھے آج میں ان کے مو سے سن رہا ہوں کہ قائد اعظم کی جنا کی ٹو نیشن تھیری ٹھیک ٹکلی ہے آج وہ لوگ کہہ رہے ہیں آج اس یہ موجودہ ہندوستان میں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں مسلمان یا اقلیتیں مسیح برادری سے بھی وہی ہو رہا ہے یہ برابر کے شہری نہیں ہیں اور سنکر صاحب اسی میں میں قائد اعظم کی اب بات کرنا چاہتا ہوں صرف چھوٹی سی یہ کہ قائد اعظم نے جب گیارہ اگست کی تقریر کی جو فیمس تقریر ہے کہ سب ازاد ہیں اپنی عبادت گاؤں میں جانے کے لیے اور ہم غلطی سے کہتے ہیں کہ یہ قائد اعظم سیکلٹ تھے وہ جو ان کی تقریر تھی میں یہ جو آپ کو اب بھی کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ اصل میں دو نظریہ جو دو نظریہ کیا ہیں ایک تو نظریہ آپ کے سامنے آ گیا ہے کہ ریسس نظریہ ہے مسلمانوں کو ایک پل نہیں مانتے ہندووں کا وہ چاہتے ہیں ہندوستان دوسرا نظریہ جس کے اوپر پاکستان بنا تھا جو قائد اعظم کا نظریہ تھا وہ یہ نظریہ تھا کہ یہاں سب برابر کے انسان ہوں گے اور وہ نظریہ کدھر سے لیا تھا وہ مدینہ کی ریاست سے لیا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں چلے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں مدینہ کی ریاست میں جو انہوں نے مساک مدینہ جو انہوں نے سینٹ کیتھرینز چرچ کے ساتھ جو انہوں نے کورنٹ سائن کیا کہ جب تک دنیا رہے گی مسلمان آپ کی عبادت گاؤں کو پروٹیکٹ کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سپیچ جو انہوں نے آخری خطبہ دیا آخری خطبہ میں انہوں نے کہا کہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں ہم ہمارا رنگ جو بھی ہو ہم ایک حضرت آدم کی اولاد ہے یعنی انسانوں ریسزم کو ریجیکٹ کیا انسانوں میں فرق نہیں تھا یہ بہت عظیم میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا نظریہ جس پہ پاکستان بنایا اس پہ یہ تحصب نہیں تھا قائد آزم نے جب یہ گیارہ اگست کی تقریر کی تھی اور جب انہوں نے پہلے مسلمانوں کو پاکستان مومن میں کہا تھا کہ یہاں تمہیں حقوق نہیں ملیں گے وہ مسلم کارڈ نہیں کھیل رہے تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ جس آئیڈیالوجی کے سامنے ان کا مقابلہ ہے جو آج کی آئیڈیالوجی ہے جس نے کل جو کشمیر میں کیا ہے وہ اس آئیڈیالوجی کی وہ سمجھ گئے تھے قائد آزم جو ان کے دشمن بھی تھے وہ جانتے تھے کہ وہ کوئی ڈرامے نہیں کرتے تھے کوئی جوب کہتے تھے وہ مین کرتے تھے وہ کوئی ریٹرک میں نہیں پڑتے تھے تو جو گیارہ اگست کی تقریر تھی اس پہ قائد آزم نے جو کہا تھا وہ ریاست مدینہ کے اندر جس طرح مائنورٹیز کو رکھا گیا تھا میں سپیکر صاحب ساروں کو اپنی قوم کو بھی لوگ ریلائز نہیں کرتے کہ اس کی سکنفیکنس کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی ایک یہودی شہری سے کیس ہار جاتے ہیں خلیفہ وقت ایک عام اقلیت کے شہری سے کیس ہار جاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی پہلے تو خلیفہ تھے دوسرا ان کا مقام سوچیں کہ جو ہماری ہمارے دین میں ان کا کیا مقام ہے یہ سوچیں کہ وہ ایک ایک جج فیصلہ کرتا ہے ایک مائنورٹی کے لیے ان کے خلاف سوچیں آج کل کی دنیا میں یہ تصور کوئی کر سکتا ہے آج تو ہم مارڈن مورڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ تب فیصلہ ہوا کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو دین ہے جو ہمارا مدینہ کی ریاست اگر ہم سٹیڈی کریں اس کے اندر یہ جو جو آج ہندوستان میں پریکٹس ہو رہا ہے ہم اس کے اوپیزٹ ہیں ہم جب ہمارے ملک میں ہم مائنورٹی سے نائنصافی کرتے ہیں تو ہم اپنی آئیڈیالوجی کے خلاف جاتے ہیں ہم اپنے دین کے خلاف جاتے ہیں لیکن سپیکر صاحب جب یہ موجودہ بی جے پی کی حکومت جب پکڑ کے گوشت کھانے والوں کو لٹکا دیتی ہے اور لوگ موب پکڑ کے ان کو مار دیتے ہیں اور جو انہوں نے ابھی کشمیر میں کیا اور جو پہلے پانچ سال تشدد کیا جو مسیح برادری سے انہوں نے کیا یہ ان کی آئیڈیالوجی ہے یہ ان کی آئیڈیالوجی ہے ان کے جو ان کے فاؤنڈنگ فادرز تھے وہ کیا بیٹھے تھے کہ ہم مختلف ان سے ہم سپیریر ہیں ریسسٹ آئیڈیالوجی ہے ہمارا جو آج مقابلہ ہے وہ ایک ریسسٹ آئیڈیالوجی سے ہے اس لیے جب تک یہ بیگراؤنڈ ہمیں پتہ نہیں چلے گی ہم پھر آگے پلان نہیں کر سکتے کہ آج جو کشمیر میں انہوں نے کل کیا کشمیر میں انہوں نے اپنی آئیڈیالوجی کے مطابق کیا انہوں نے اپنے ملک کے کانسٹیوشن کے گیز گئے اس گورنمنڈ اپنی سپریم کورٹ کے ورڈکٹ کے گیز گئی جمہور کشمیر کے ہائی کورٹ کے ورڈکٹ کے گیز گئی وہ سترہ یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز کے گیز گئے وہ یونائیٹڈ نیشنز کی جنرل اسیمبلی کی ریزولوشن کے گیز گئے وہ سملا اگریمنٹ کے گیز گئے انہوں نے جو فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جو آج ریزولوشن میں بکا ڈیموگرفی بدلنا چاہتے ہیں یہ کہہ بیٹھے ہیں وہ یہ چیز کہہ بیٹھے ہیں کہ یہ جب کشمیر کا سپیشل سٹیٹس چینج ہوگا تو وہ ڈیموگرفی بھی بدلنا چاہتے ہیں ڈیموگرفی چینج کرنا فورس جنیوہ کنونشن کے آرٹیکل فورٹی نائن کے خلاف ہے وار کرائم سمجھی جاتی ہے یہ تو سارے انٹرنیشنل لاؤز اور اپنے ملک کے لاؤز انہوں نے وائلیٹ کیے اپنی آئیڈیالوجی کے لیے سپیکر صاحب یہ ایک آئیڈیالوجی کے خلاف ہم کر رہے ہیں اس لیے جو میں اب یہ اینڈ میں آپ کو بتاؤں گا پہلے سمجھنا چاہیے کہ یہ ایشو ہے کیا یہ کہ نہیں کہ ایک دب انہوں نے فیصلہ کر کے چلے گئے یہ مکمل طور پر اپنی آئیڈیالوجی کے پر چل رہے ہیں اب انہوں نے قانون پاس کر دیا کشمیر کو انیکس کر دیا اب کوئسن یہ ہے کہ کیا وہ کشمیر کے لوگ جو پانچ سال سے پہلے بھی لیکن پانچ سال سے خاص طور پر جو ان کے پر تشدد ہوا ہے اور ظلم ہوا ہے اس کے باوجود وہ جو جدوجہد کر رہے ہیں کیا وہ قانون کی وجہ سے فیصلہ کریں گے کہ اب ختم ہوگی ہماری جدوجہد ہم غلام بننے کے لیے تیار ہو گئے یہ تو اور سپیکر صاحب شدت پکڑے گی یہ تو اب اور لیول پر چلی جائے گی جو میں نے پریزیڈن ٹرم سے کہا تھا کہ آپ پڑھیں وہ اس لیے کہا تھا کہ ہماری بائی لائٹرل ٹاکس تو فیل ہو چکی تھی ہوتی نہیں تھی یہ اس لیے ہم سب کو سمجھنا ہے کہ یہ بڑا سیریس ایشو بن گیا ہے میرا جو آج مقصد اس کا ریکوزیشن کرنے کا یہ جوائنٹ سیشن تھا اس کے بڑے سیریس کانٹیشنز ہیں نمبر وان چیز کیا ہے انہوں نے اب وہاں اس کو جو پانچ سال سے کرتے آ رہے ہیں جو ان کی آئیڈیالوجی ہے اب انہوں نے اور دبانا ہے کشمیر کی ریزیسٹنس کو ازادی کی مومنٹ کو یہ کیونکہ ان کو اپنا برابر کے انسان نہیں سمجھتے سپیکر صاحب یہ یہ ریزیسٹ ہے آئیڈیالوجی یہ یہ اگر وہ اپنے برابر کے انسان سمجھتے تو وہ کوئی دیموکریٹکلی کوشش کرتے کوئی مومنٹ چلاتے کوئی لوگوں کو اپنے پوائنٹ آف یو پہ لے کہتے وہ مائٹ آز رائٹ پاور استعمال کر رہے ہیں وہ ان کو کرش کرنے کی کوشش کریں گے اور جب وہ کرش کریں گے رد عمل آئے گا پلواما ٹائپ انسیڈنٹ ہوگا پلواما ٹائپ انسیڈنٹ ہوگا میں آج پیشن کو ہی کرتا ہوں انہوں نے وہی کرنا ہے جو پہلے انہوں نے کیا انہوں نے دنیاوں نے کہنا ہے جی پاکستان سے دہشت کر دی آئی جبکہ سب کو پتا ہے کہ پلواما میں پاکستان کوئی لینا دینا نہیں تھا ان کو بھی پتا ہے تو اب جب یہ ان کو اپریس کریں گے اور زیادہ ظلم کریں گے اس کا جب رد عمل آئے گا میں آج کہہ رہا ہوں اس لیے یہ سیریس ہے انہوں نے ہمیں بلیم کرنا ہے انہوں نے ایک اور بھی چیز کرنی ہے انہوں نے مجھے اب خوف ہے کہ انہوں نے کشمیر میں ایتھرک کلینزنگ کرنی ہے انہوں نے وہاں لوگوں کو کوشش کرنا ہے کہ لوگ وہاں سے نکال لیتا کہ دوسری مجورٹی ہو جائے اور وہ جو باقی لوگوں وہ غلامی کے لیے دب جائیں یہ ساری جب چیزیں کریں گے اور یہ پاکستان کو بلیم کریں گے اس کے بہت سیریس کونسکونسز ہیں کیونکہ مجھے پتا ہے جب پلواما میں جب انہوں پلواما کے بعد جب ہندوستان نے اپنے جیٹس بھیجے اور رات کو بالا کورٹ کے پر باومنگ ہوئی تو ہماری تین بجے بات چیت ہوئی صبح کے تین ساڑھے تین بجے آرمی چیف تھے آر فور چیف تھے اب اس وقت ہم یہ سوچ رہے تھے کہ کیا لوگ کیجولٹیز ہوئیں کیا پاکستانی کا خون ہوا ہم نے جب پتا چلا کہ ابھی تک کوئی کیجولٹیز کی فگر نہیں ہے تب ہم نے فیصلہ کیا کہ ابھی نہیں کریں گے اور ہم ایک ٹوکن اگلے دن وہی کریں گے جو انہوں نے ہمارے آگے باومنگ کر کے چلے گئے لیکن اگر سپیکر صاحب ہماری کیجولٹیز ہوتی تو ہماری ائر فورس نے بھی لوگ ان کی ہوئے تھے ان کے ٹارگٹس جہاں ان کی کیجولٹیز ہونے تھیں اور میں بار بار اس کے بعد پلوامہ کے بعد ان کو کہتا گیا کہ دو نیوکلر آم کنٹریز ایسی رسک نہیں لے سکتے ہم اپنے مسئلے ڈائلوگ سے حل کریں میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب یہ سیچویشن ہوگا یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوگا ان کی جو مائنڈ سیٹ ہے اور مجھے ان کے اندر ایک تکبر نظر آتا ہے جو ہر ریسس میں نظر آتا ہے یہ جو سپیریئر جو آج وائٹ سپریمسٹ ہیں جو آگے گولیاں مار دیتے ہیں لوگوں کو امریکہ اور یہ باہر کے ملکوں میں یہ ایک عجیب مائنڈ سیٹ ہے یہ سپیریورٹی میں بلیو کرتا ہے ریشل سپیریورٹی میں اور یہ اس تکبر کے اندر یہ کر سکتے ہیں انہوں نے پھر ازاد کشمیر پر کچھ کرنا ہے رد عملو آئے گا اگر ان کی اپریشن کی وجہ سے کچھ ہوا انسیڈنٹ ہوا پر واما ٹائپ انہوں نے ایکشن لینا ہے ہم اس کا جواب دیں گے یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ اگر پاکستان میں اٹیک کریں گے ہم اس کا جواب نہ دیں گے ہم جواب دیں گے اس کے بعد کیا ہوگا مزید ہوا اور آگے بڑھ سکتی ہے وہ بھی جواب دیں گے ہم بھی دیں گے اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے کنونشن وار ہو سکتی ہے کنونشن وار اگر ہو گئی پھر کیا ہوگا دو نتیجہ ہو سکتے ہیں وار ہمارے خلاف بھی جا سکتی ہے ہمارے لیے بھی جا سکتی ہے اگر ہمارے خلاف وار جاتی ہے تو پھر ہم کیا کریں گے پھر سپیکر صاحب اسی ہال میں میں نے کہا تھا ہمارے پاس دو راستے ہو جائیں گے ایک بہادر شاہ زفر اور دوسرا ٹیپو سلطان کا راستہ ایک راستہ وہ ہاتھ کھڑے کر کے ہمار ماننے کی کریں گے دوسرا راستہ ٹیپو سلطان کا کہ آخری خون کے قطرے تک ہم مقابلہ کریں گے اور سپیکر صاحب میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں میں اپنی قوم کو جانتا ہوں مسلمان ایمان والا انسان موت سے ڈرتا نہیں ہے اس کو صرف اپنے رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے وہ انسانیت کا سوچتا ہے لیکن انہوں خوف کے پر فیصلے نہیں کرتا ہم اس لیے کوشش کرتے ہیں آمن کے لیے کیونکہ ہمارے میں ہمارے دین انسانیت ڈالتا ہے ہمیں فکر ہیں انسانوں کی لیکن میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اگر ہم آخری قطرے تک لڑیں گے تو وہ کون سی جنگ ہوگی وہ وہ جنگ ہوگی جو کوئی نہیں جیت سکتا سب ہار جائیں گے وہ جنگ اس کے امپلیکیشن دنیا پر پڑیں گے اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ میں جس طرح کہتے ہیں نیوکلیٹ بلیک میل کر رہا ہوں میں نیوکلیٹ بلیک میل نہیں کر رہا میں کومن سنس کو اپیل کر رہا ہوں hope for the best be prepared for the worst کیا دنیا worst کے لیے prepared ہے اگر یہ دوسری طرف چلے جاتی ہے تو کیا دنیا prepared ہے اس کے لیے اس لیے یہ time ہے action لینے کا اس لیے ہم دنیا کو اپیل کرتے ہیں کہ ایک ملک جو blatantly سارے international قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے جس کو فکر ہی نہیں ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ پہلے کیا ہوا جب وہ کشمیریوں پہ ظلم کر رہا تھا جب یو این کی بھی ایک آدھ human rights پہ رپورٹ آئی پہلے تو وہ بھی نہیں کرتے تھے اس کے باوجود دنیا نے کچھ نہیں کیا کوئی ان کو کچھ نہیں کہتا تھا ان کو اور حلہ شیری بھی لی کہ اچھا اگر دنیا کچھ نہیں کہتی آگے گیا اس لیے انہوں نے یہ ایکٹ کیا ہے اور اگر اب دنیا نہیں کچھ کرے گی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کے serious consequences ہیں یہ اور آگے جائے گی گن اور یہ ادھر چلی جائے گی جہاں سب کو نقصان ہوگا جو کوئی نہیں تصور کرنا چاہتا اس لیے یہ ہے time act کرنے کا میں اس history تاریخ کا جو یہ period ہے میں اس کو وہ period سمجھتا ہوں جو ایک بہت بڑی racist regime تھی جو ہٹلر کا جرمنی تھا جو ناٹسی party تھی جو یہ party ان کی حرکتیں کر رہی ہیں وہ ناٹسی party کرتی تھی ابھی میں election کی reports پڑھ رہا تھا ان کی party نے وہ حرکتیں کی ہیں election کے اندر جو ناٹسی party کرتی ہے انہوں نے جو اس وقت ہندوستان کی opposition ہے اس کو اس کو دیوار سے لگا دیا ہے کیونکہ انہوں نے ہر چیز کیا ہے ہر وہ چیز کیا ہے کٹرول کیا وہ انہوں نے چیزیں کی ہیں جو کہ ہندوستان کی democracy کے علاوہ جو سارا ہندوستان کا character تھا جو ان کے بڑے بڑے founding fathers ماتمہ گاندی جاروال نیرو اس ساری secularism کو وہ hit کر رہے ہیں یہ وہ سوچ ہے وہ ideology ہے جس نے ماتمہ گاندی کا قتل کیا یہ وہ والی ideology ہے سپیکر ساگ جس کو اگر ابھی نہ روکا گیا تو وہ جو famous devil chamberlain کو کہتے تھے appeasement کہ جب stand لینا چاہیے تھا ہٹلر کے against وہ نہیں رہے ہو اس کو appeas کرتے رہے اگر دنیا آج act نہیں کرے گی اگر دنیا جو so called develop world ہے جو advanced world ہے وہ اپنے بنائے ہوئے قوانین کو uphold نہیں کرے گی تو یہ آگے کدھر جائے گی بات پھر ہم ذمہ دار نہیں ہیں ہم اس لیے آج کھڑے ہیں یہ سارا سیشن بلایا کہ یہ ایک اس سطح پہ جا رہی ہے اب جو ساری دنیا کو نقصان پچا سکتی ہے تو میں اپنی گورنمنٹ سے یہ واضح کرتا ہوں کہ ہم ہر فورم کے اوپر اس کو لڑیں گے United Nation Security Council کے اوپر ہم سوچ رہے ہیں کہ عام انٹرنیشنل کرمینل کورٹ میں کیسے United Nation Security Council کے ذریعے جا سکے یہ سٹاڈی کر رہے ہیں جنل اسیمبلی میں یہ ریز کریں گے ہیڈز آف سٹیٹ سے یہ بات کریں گے ہر فورم کے اوپر میڈیا پر اس چیز کو اٹھائیں گے دنیا کو بتائیں گے کہ یہ جو آج مارڈن ویسٹن ورل جن ویلیوز کے اوپر کھڑی ہے جو وہ کنڈیم کرتی ہے ماضی میں جس کو ناجزی پارٹی کا کہتے ہیں جو انہوں نے ظلم کیا اور تب کبھی نہیں ہونا چاہیے ہم پھر اس طرف جا رہے ہیں صرف اس لیے کہ زیادہ تر مسلمان بلکہ زیادہ مسلمانوں کو نقصان ہو رہا ہے ہندوستان میں اس لیے بدقسمت سے دنیا ریسپانڈ نہیں کر رہی لیکن آخر میں یہ ساری دنیا کو اس ظلم کا نقصان ہوگا کشمیر کی جو مومنٹ ہے وہ کراشک پارلمنٹری لیجسلیشن سے نہیں ہو سکتی کشمیریوں کے ساتھ سارا پاکستان نہیں مسلمان دنیا کی آواز ہے آج بلکہ بلکہ سپیکر صاحب میں یہ بھی کہوں گا کہ میں مغرب کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں ان لوگوں کو حقیقت کا نہیں پتا جو کشمیر کے لوگوں سے ہو رہا ہے میں ذمہ دار لوں گا میری پارٹی لے گی ہم دنیا کے مغرب میں جا کے لوگوں کو بتائیں گے جس طرح کا ظلم کشمیریوں پہ وہاں ہو رہا ہے اور ہندوستان کے اندر جو مانورٹی اور مسلمانوں سے ہو رہا ہے یہ سارے وہ ویلیوز ہیں جو ویسٹن ورلڈ کہتی ہے کہ ہم اپورڈ کرتے ہیں ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اس لیے زیادہ تر ان کو پتا نہیں ہے ان کو ان کو ایشیوز کا نہیں پتا کہ اس وقت کشمیر میں کیا ہو رہا ہے ہمارا کام ہے دنیا میں یہ اس کو اٹھائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ جناب نیوکلر کی بلیک مین لا کرو لیکن یہ تو آپ اگر اس کو لوجیکلی فالو کریں گے یہ تو تباہی کی طرف جا رہے ہیں یا تو یہ ایکسپیکٹ کریں گے ہم آرام سے پاکستان قبول کر لیں جی کہ یہ بی جے پی حکومت کی سپیریئر ریشوالیٹی اور ہم مان لیتے ہیں ان کو سپیریئر وہ تو ہم مانیں گے نہیں تو جب وہ نہیں مانیں گے تو دوسرا کورس تو کولیشن کا ہے اور وہ پھر سے میں رپیٹ کرتا ہوں وہ صرف یہ سب کانٹینٹ تک نہیں اس کا افیکٹ رہے گا وہ ساری دنیا کا اس کو پر افیکٹ رہے گا شکریہ